بسم اللہ الرحمن الرحیم زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ہورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جس پر نظر نہ جم سکے یعنی وہ اتنی حسین و جمیل ہو کہ جب بھی اس کو دیکھا جائے تو نظر متخیر ہو جائے اور مجاہد رحمت اللہ علیہ ہورا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کی نرم جلد ہو اور رنگت اتنی صاف ہو اور پھر فرماتے ہیں کہ ہور عین ہوروں میں سے ایک ہور وہ ہوگی جسے دیکھ کر نظر حیران ہو جائے گی اور ان کی صاف ستری رنگت کی وجہ سے دیکھنے والا اپنا چہرہ ان کے جگر میں ایسے دیکھے گا جس طرح آئینے میں دیکھ رہا ہو مزید اس کے بارے میں آیا ہے کہ عین عینہ کی جمع ہے اور یہ آنکھوں سے نکلا ہے مطلب ہور عینہ کی آنکھوں میں حسن اور خوبصورتی اور کشش کی عالی صفات موجود ہوں گی عرب کے لوگ عین ہورا کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب وہ آنکھ ہے جس میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہور عین کے مطالق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہور کا مطلب موٹی آنکھ والی دلچسپ سیاہ اور سفید آنکھوں والی اور گد کے پروں کی طرح پھر حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہ انہم لؤلؤ مقنون کی وضاحت کرنے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صفائی اس موٹی کی طرح ہوگی جو سی پی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو تو ناظرینِ گرامی پھر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھے فیہن خیرات حسان کے بارے میں بتلا دیج گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرات کا مطلب وہ اخلاق کے لحاظ سے عالی پیمانے کی ہوں گی اور حسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے کے اعتباسے بہت خوبصورت ہوں گی اور ان کی باریکی ایسی ہوگی جیسے انڈے کے اندر کی جھلی جو کہ بہت زیادہ نازق اور شفاف ہوتی ہے تو ناظرینِ گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر مسلمان کو خیرہ ملے گی اور ہر خیرہ کے لیے ایک خیمہ ہوگا جس خیمے کے چار دروازے ہوں گے اور ان میں سے ہر دروازے سے روزانہ فرشتے ایسے تخفے اور بزرگی لے کر آئیں گے جو اسے پہلے کبھی نہ ملے ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر کے مطالق فرماتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام تینٹیس سال کی ہوں گی بے شک وہ عشق کرنے والی ہوں گی اور پیار دلانے والی ناس نخرے والی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی ناظرینِ گرامی یہ تھا ہروں کا تعرف اور ہروں کی صفات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی ہوریں افضل ہیں تو اس پارے میں ایک حدیث حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی ہوریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عورتوں کو ہوروں پر اس طرح فضیلت دی کہ فرمایا جیسے ظاہر کا رشم اسطر پر فضیلت رکھتا ہے ایسے ہی دنیا کی عورتیں ہوروں پر فضیلت رکھتی ہیں تو حضرت عصمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی عورتوں کی نماز روزوں اور دیگر عبادات پر اللہ رب العزت ان کے چہروں کو نور عطا فرمائیں گے اور جسم کو رشم کا لباس پہنائیں گے ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے گورے رنگ سبز لباس پیلے زیورات والی ہوں گی اور ان کی انگوٹھیاں موتی کی طرح اور کنگیاں سونے کی ہوں گی امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں مزید اپنی ویڈیوز میں ان عنوانات کو زیر غور لاؤں جن میں آپ حضرات کو دلچسپی انشاءاللہ پھر ایسی مزیدار ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ